قومی سلامتی کمیٹی نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں لے جانے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے اور تجارتی تعلقات موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ افواج کو بھی تیار رہنے کی ہدایات کر دی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے سربراہی میں ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلے کے تناظر میں پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشنر عجی بسریہ کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان اپنے ہائی کمیشنر کو بھارت نہیں بھیجے گا بڑے فیصلے تو لے لیے گئے ہیں لیکن اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا کیا پاکستان صحیح طریقے سے اپنا میسج اپنا پیغام عالمی دنیا تک پہنچا پا رہا ہے اور کیا اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا ان اقدامات کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ مہینو دین حیدر صاحب جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں لکھتے ہیں اور بڑا کمال لکھتے ہیں بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا سب سے پہلے تو یہ جو اقدامات ہوئے جو اہم فیصلے ہوئے کہ محدود کر رہے ہیں ہم اپنے تجارتی تعلقات کو سفارتی تعلقات کو ہم نے عجیب سریعہ کو بھی کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں اپنے وطن واپس کوئی فائدہ ہوگا اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور ہمارے ریزنمنٹ جو ہے ہندوستان کے جو آربیٹری یک طرفہ انہوں نے ایکشن لیا ہے اس پر ہم نے اپنے ناراضگی کا اظہار تو کرنا تھا جو ہم کری رہے تھے لیکن یہ ایک پوزیٹیو پریٹیکل سٹیپ ہے کہ ہم نے اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو نیچے لیول پر لے آئے ہیں اور ٹریٹ کو روکنا ایک بڑی بات ہے اور ساتھی ساتھ یہ کہا ہے کہ جو ہمارے دوسرے بائی لیٹرل اگریمنٹس ہندوستان کے ساتھ ہیں ان سب کا ریویو کیا جائے گا اور باقی اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک افنسیف ہے یا دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر اس بات کو اٹھانا اجاگر کرنا سمجھانا اس پر بھی بہت زور شور سے کام ہو رہا ہے اور اپنے جو دوست مالک ہیں ان کو بھی ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں یونیٹ نیشنز کو بھی دروازہ کرکٹا رہے ہیں اور باقی سیف آفشنز کو دیکھ رہے ہیں اچھا اب جو ہم نے کام کیے ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پر کوئی اثر ہوگا کوئی ان پر پریشر جائے گا ضرور جائے گا دیکھیں نا ایک نومل سی ہندوستان نے ڈسٹرپ کی ہے ہم نے پھر اس کو اپر اپنا ریزمنٹ شو کیا ہے یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ صفاتی تعلقات کو نیچے لیور پر لانا اور ٹریٹ کو روک دینا یہ ایک بڑی بات ہے دشوز کے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں ہم نراض ہیں آپ سے اور آپ اس کے اوپر اپنے جو اپنے ایکشن لیا ہے اس پر غور کریں اور مذاقرات کے ذریعے سے کوئی اچھا حال آگے نکالیں یہ طریقہ یک طرف اپنی باتیں ٹھوچنا دنیا پر تمام اپنے آئین کو توڑتے ہوئے سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز کو ڈسرگارڈ کرتے ہوئے اور جو کورپ ٹریکٹیسز دنیا میں ان سب کو ڈسرگارڈ کرتے ہوئے آمن کو تہبالہ کرنا ایک خطے کا یہ بہت بڑی ذاتی ہے یہ ایک چیز یہ ہے کہ انڈیا پریشر میں آتا نہیں ہے کرتے تو ہم بہت کچھ ہیں اور عالمی اگر ہم دنیا کی بات کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں یونائٹی نیشنز کی بات کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بھی سائن کی انہوں نے بھی سائن کی وہ خلاف ورزیاں کرتا ہے ہم پابند رہتے ہیں اس کے باوجود جو عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی ان پر اس طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتی آپ کو لگتے ہیں یہاں پر معاملہ جو ہے اتنا سیریس ہے کہ آپ وہ بھی انٹروین کریں گے کہ بھائی اس کو حل کرو یہ بہت ایک ایک ایکسپلوزیف ایشو ہے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے کیونکہ اس وقت جو افغانستان میں صورتحال چل رہی تھی اور پاکستان کو یکسو ہی چاہیتی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اب ڈسٹریکشن ہو گئی ہے ہمارے لوگ زیادہ اپنے ملک کے مفاد میں اس کو بچانے کے لیے اس پر سواب اپنی توجہ دیں گے تو امریکہ ظاہر ہے اس نے کو رسٹرین کرنے کا تو بتایا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم کو انہوں نے کانفرنس میں نہیں لیا اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے سے پہلے اور کیونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کو خبر کر دی گئی تھی ان کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تو یہ ہندوستان کا جھوڑ بھی کھل کے سب کے سامنے آتے جائیں گے اس طریقے کے ساتھ اور ضرور انڈیا کی جو پریسٹیج ہے دنیا میں اپنی ایک بڑے ڈیمارکریسی کی سب سے بڑے جمہوریت کہتے ہیں اس پہ ضرور انگلیاں اٹھیں گی اچھا انگلیاں بھی اٹھیں گی اور ایک طرح سے جو انڈیا نے یہ سب کیا ہے ڈرم کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایک طرح سے انہوں نے ان کو بھی ایک انسلٹنگ طریقے سے کہا ہے کہ تم کیا میڈیئٹ کرو گے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے بلکل صحیح بات ہے اور ان کی منافقہ سامنے کھل کر آئے گی کہ آپ اتنا بڑے ایک سٹیپ اٹھانے چلے اور ہم آپ کے الائی ہیں سٹیٹیجے کے الائی ہیں تو آپ کا کام تھا کہ ہمیں آپ کا مسکم سامنٹ تو کرتے تاکہ ہم کوئی اس کا اچھا حل نکالتے اب انہوں نے فیٹ ایک اپلائی کے طور پر یہ کام کر دیا ہے لیکن یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں کیونکہ جس وقت جو اس سے پہلے کے حالات تھے اس کانسٹیپیشنل ایمیمنٹ سے پہلے کے اس میں ہی تمام جو لوگ تھے کشمیر کے یوت وہ ایک پیسفل طریقے سے گولیوں کا جواب پتھر سے دیکھ کر کام چلا رہا تھا اب جب اتنی لاشیں گریں گی ان کو اتنی تکلیفیں دی جائیں گی ان کو ایک بند گلی میں دھکیلا جائے گا دیوار سے لگایا جائے گا اور جن کے گھروں میں لاشیں اٹھی ہیں جن کی عورتوں کو بیابرو کیا گیا ہے بچے یتیم ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پتھر چھوڑ کر ہو سکتا ہے کل کو واپس سے ہتھیار اٹھا لیں مدب جو سلوشن بیلٹ سے ہونا تھا وہ اب بولیٹ کی طرف چلا جائے گا جی ہاں جلکہ اس کی طرف تشدد کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے اگر کوئی میرے گھر میں میری فیملی کسی ممبر کو مارے گا تو پھر میں اس کو ٹھنڈے پیٹرز و برداشت نہیں کروں گا اور جو انہوں نے جس قسم کی پولیشی ہندوزوہ کی پورے ہندوستان میں اختیار کی ہوئی ہیں کشمیری یو جو ہندوستان کے دور دادا لاکھوں میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں ان کو بھی گھراؤ کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں مسلمانوں کو خاما خام مار رہے ہیں کہہ رہے ہیں فلانا نعرہ لگاؤ عورتوں کو بیزت کر رہے ہیں تو یہ شدد پسندی کی پولیشی ہیں ہندوستان کے لوئے ڈوبیں گی اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی بڑی اخلیتیں ہیں یعنی آپ دیکھیں جتنے مسلمان پاکستان میں اتنے ہندوستان میں ہیں سکھ بہت بڑی تعداد میں ہیں وہ بھی آپ سے نراض رہتے ہیں اور آپ کرسٹن سب کو نراض کر رہے ہیں ہندوستان کے نام پر تو ان سب باتوں کا نیگٹیو اثر آئے گا ہندوستان کے جمہوریت پر بھی آئے گا اور دنیا کے پبلک اپنین پر بھی آئے گا کہ ہندوستان زور دھوست دھاندلی کے ساتھ اپنا ارجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے جو کہ اس خطے کے امن کے لیے دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرناک ہے ہمیں اس بات پر بھی آنا ہے کہ اب ہمارے پاس کیا راستے ہیں پاکستانی حکومت کے پاس کیا راستے ہیں پاکستانی فوج کن آپشنز کی طرف جا سکتی ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم گزشتہ بیس سال کو دیکھیں تو کبھی بھی ہمیں اس طرح کا موڑ کوئی نہیں ملا ہے ہماری اس بیس سال کی تاریخ میں جہاں پر صفارتی تعلقات منقطع کیے ہو یا ٹریڈ بند کر دی ہو آپ الواما واقع کے بعد انڈیا نے یہ کیا تھا کہ دو سو فیصد انہوں نے امپورٹ ڈیوٹی ڈال دی تھی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پچھلی حکومت نے صفارتی تعلقات منقطع کر دی ہو تو اس حکومت کو اس نہج پر جانا اس کا کریڈٹ جاتا ہے یا پچھلے والوں میں کوئی کمی تھی جی دیکھیں ابھی بھی سوات تعلقات ٹوٹل نہیں کیا گئے اس کو ڈاؤن گریٹ کیا گیا لیکن یہ ٹریڈ کو روکنا ایک بڑا سٹیپ ہے تو ضرور ہندوستان کے اوپر اس کا پریشر آئے گا اور ان کے اندر جو ملک کے اندر بھی جو باقی پارٹی ہیں جو اس سٹیپ کے خلاف ہیں اور بول رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعون کشمیر کے ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے ہم سپریب کورٹ میں بھی جائیں گے تو انٹرنل پریشر بھی ان کی حکومت پر بلڈ اپ ہوں گے ہم یہ چیز پہلے کیوں نہیں کر سکے پہلے بھی تو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئیں جب ہم یہ کر سکتے تھے ہمارے اندر اتنی ریلکٹنس کیوں تھی ہماری پشلی حکومتوں میں اتنی ریلکٹنس کیوں تھی دیکھئے بطار چڑھاؤ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں اگر پرانی ستر سال کے ہسٹری دیکھیں آتے رہے ہیں تعلقات ٹوٹے بھی ہیں ٹینشن بھی ہوئی ہیں جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن یہی بی جے پی تھی اور اس کے لیڈر تھے اپنا واج پائی صاحب جو کہ ایک پڑے لکھے اور امن پسند میں کہوں گا اور اچھی سوچ کے انسان تھے اچھے دل کے انسان تھے انہوں نے ریلائز کیا کہ کب تک یہ ظلم رہے گا کشمیر میں انہیں بامقصد مذاکرات کیے اور ہم کشمیر کے سلوشن کے بہت نزدیک آگئے تھے جو ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل ایک ایڈیل سوچوریشن نہ ہو لیکن کشمیر میں خون خرابہ رک جاتا نورمل سی آ جاتی لیکن اس کو کارگل نے خراب کر دیا اس بڑی ایڈوینچر نے اور اس کے بعد جب کارگل کا ہو گیا جو ایک بس ایڈوینچر تھا میری نظر میں جس سے نقصان پہنچا ہمیں تو بعد میں کانگریس کی حکومت آگئی اور ان سے خرشی قصوری صاحب نے مذاکرات کیے ارمن مہنس سنگھ صاحب پاکستان تشریف لا رہے تھے اور وہ اس معاہدے پر سائن کر رہے تھے جس میں کشمیر کا ایک خاطر خواہل ایسا نکل آتا جو کہ گلانی صاحب یا چند لوگوں کو جو چاہتے ہیں کشمیر کی ازادی پاکستان سے علاق وہ تو شاید نہ ہو پاتا لیکن کافی حد تک وہاں امن آ جاتا لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں اور نورمل سی آ جاتی اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو ایلو سی ہے اس کو اس لحاظ سے بنا دیں گے کہ ہم تجارت کے راستے کشمی میں کھول دیں گے ہم لوگوں کی عام و درست کو آسان بنا دیں گے دوستی بچ چلے گی مظفر آباد سری نگر کی ٹرک جائیں گے مظفر آباد سری نگر کو اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سری نگر اسمبلی میں ہمارے آدمی جا کے بیٹھیں گے اور ان کے آدمی ہمارے اسمبلی آ کے بیٹھیں گے تو کافی حد تک ویلی میں ایک نومل سی آ جاتی تو وہ اس وقت جو چودری افتخار صاحب کی تحریک چلی بدقسمتی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ نہ ہو سکا اور اب دیکھیں مذاکرات کی میس پہ کیوں آئے تھے واجپائی صاحب نے کیوں سوچا کانگریس نے کیوں سوچا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات بامقصد کرنے ضروری ہیں اس مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے کیونکہ ایٹی نائن سے نائنٹی نائن تک جو وہاں پر ملنسی کی تحریک چلی جی اس نے ہندوستان کو بدحال کر دیا کتنی بڑا ملک ہو وہ بہت زیادہ نقصان نہیں اٹھا سکتا دنیا کہتی ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ٹیٹ کریں کیا کریں آپ کے تمہارے سیچویشن جو ہے وہ نارمل نہیں ہیں اور ہندوستان کو جو لوگ روز لاشر اٹھانی پڑھتی تھی وہاں کیونکہ لوگ ہتیار استعمال کر رہے تھے جو ملٹنس تھے وہاں تو اس لئے وہ مذاکرات کی میس پر آگئے تھے پھر ہم کو دنیا نے کہا کہ یہ ٹیٹرزم ختم کرو اب یہ کرو وہ کرو ہم نے تو اپنے پاس سے بہت قبول دے کر شدت پسندی ختم کر دی اور ہم نے اس لئے کیا کہ یہ پاکستان کے حق میں لانگ ٹرم میں بہتر ہے لیکن ہندوستان نے اس کی طرف جو ہے جو ہماری اتنی بڑی قربانیوں کے کوئی اس نے اس کا اثر نہ لیا بلکہ الٹا پاکستان کو بندام کرنے میں آئیسولیٹ کرنے میں پوری کوشش کرتے رہے اب ان کی کوشش نہیں ہے ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اگر ہمیں اس حکومت کی بات کریں تو عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کیا کیا آپشنز موجود ہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ان کے پاس جو آپشنز ہیں کچھ تو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں اظہار کیا ہے لوگوں نے اور کچھ ایکشن شروع بھی ہو گئے ہیں فوج کو انہوں نے الیٹ کیا ہوا ہے کہ ہندوستان ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ پہلے کی طرح فالس فلیگ آپریشن پلوامے کی طرح کر کے کوئی مس ایرونچر کرے تو وہ بھی بیان دے دیا ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جنگ کشمیر کی جنگ نہیں ہوگی یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی اس کے اثرات تمام دنیا پر پڑیں گے اور اس لئے آپ معاملے کی نذاکت کو سمجھیں ہندوستان کو ریسٹین کریں اور اس کو کہیں کہ وہ واپس جو ہے اس کو لے اور با مقصد نذاکرات کریں تاکہ کشمیروں کے لئے کوئی اچھا حل نکالا جائے ان کی خواہشات کے مطابق جب ستر بہتر سالوں میں اتنی فورس کے ساتھ آپ اس کو نہیں دبا سکے تو تحریک ازادی وہ کس طرح دبا سکیں گے جب ہر آدمی وہاں پر جو ایک جنڈہ اٹھا رہا ہے اور وہ جنڈے میں دفن ہو رہا ہے اور لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن وہ ان کی جذبہ سر نہیں پڑ رہا تو اتنے سخت اقدامات کے بعد کوئی اچھائی تو اس سے حاصل نہیں ہوگی وہ ڈر تو نہیں جائیں گے وہ تو اور اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ ہندوستان کو سوچنا چاہیے اور یہ جو ہندوستان کے دوست ہیں اور جو ان کے سٹیٹی جیس پارٹنر ہیں ان کو یہ بات انہیں سمجھانی چاہیے کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں آپ بہت نقصان اٹھا جائیں گے آپ کے پاس جو باقی اٹھارہ انہیس تحریکیں چل رہی ہیں مختلف قسم کی وہ زور پکڑ جائیں گی اور آپ کے ملک میں بڑی گھڑ پیدا ہو جائی گی لیکن اگر انٹرنیشنل کمیونیٹی کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز تو ہے اور وہ بہت سے جتنے بھی دانش ہیں پاکستان کے لکھنے لکھانے والے ہیں پڑھنے والے ہیں وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ ہم بڑا ویک رہے ہیں ڈپلومسی میں اور بڑا ویک رہے ہیں ہم اپنا نیریٹیف دنیا کو بتانے میں کہ بھئی صرف پاکستان نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں جو یہاں پر خطے میں جہاز گنے گئے اور وہ پورے نہیں تھے وہاں پر بھی انڈیا ایکسپوز ہو مطلب ہر جگہ ہمیں موقع بڑی اچھی طرح ملتا ہے کہ ہم اس پر کھیلیں اور ہم جا کر اپنا نیریٹیف وہاں پر دے دیں دنیا کو لیکن اگر ان کیس اس دفعہ بھی اگر ہمارا نیریٹیف دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا یا ہم ایفیکٹیولی اس کو وہاں پہنچا نہیں سکتے یا کچھ بھی اگر ہم ایفیکٹیولی پہنچائیں بھی تو دنیا زیادہ ری ایکٹ نہیں کرتی یا وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارا معاملہ نہیں ہے ہم دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان اب فس گئے ہیں تو ہم نہیں گھوسیں گے اس معاملے میں پھر کیا ہوگا اگر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لابینگ کمزور ہے اور انڈیا کی لابینگ زیادہ تیز ہے دیکھئے جہاں تک حقائق کا تعلق زمینی کے کیا صورتحال ہے اس سے تمام بڑی طاقتیں باخبر ہیں ہر ایک کے ایمبیسٹرز ہیں کیا ذاتییں کی جا رہی ہیں کس طرح عورتوں بچوں پیلٹ گنس چلے جائیں کس کو نہیں پتا اب جانتے بوچھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی وہ اس کو آنکھیں بند رکھیں مسلحت کی وجہ سے کہ اندوستان سے تجارت کرنی ہیں ان کو ہتیار بیچنی ہے مفادات بیچنی ہے آپ یہ دیکھ لیئے کہ یو ایس سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں انہوں نے ہماری معلوم دار بھی ریسنٹلی کی لیکن اس معاملے پر ان کے حصل بنا صاحب جو ہیں سپوکسپن انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ یہ تو ان کا انٹرینل معاملہ ہے کہ اپنا ان تبدیل کر رہے ہیں تو لوگوں کے جو مفادات ہوتے ہیں ایکنومک وہ غالب ہاتے ہیں امت کے مسائل کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر یا ایون انصاف کا ساتھ دینے میں لوگ جو ہیں کتراتے ہیں اور یہاں تک یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا یہ مقدمہ پیش نہیں کر سکے کہ ہم تو اپنا مقدمہ کب سے پیش کیے جا رہے ہیں اور ہم کیا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کشمیر کے عوام جو قربانیاں دے کر دے رہے ہیں سب کے سامنے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں کہتے کہ وہاں کیوں نہیں اجازت جانے کی سب کے جنرلیسٹ کو کھلیاں جس طرح باقی جگہوں پر اجازت ہے اور یونائٹی نیشنز جو ملٹری ابزرور گروپ ہے جو قائم کیا گیا ہے یونائٹی نیشنز کے آرڈر کے تحت کہ بارڈر کو جو ہماری ایلو سی ہے اس کو آپ پولیس کریں گے دیکھیں گے کون ذاتی کر رہے ہیں کون پہلے فائر کھولتا ہے کس کی ذاتی ہے ہم نے تو اپنے آدمیوں کو بارڈر سے جانے کی جازت دی ہوئی ہے ہندوستان نے پہلے ان کو سرینگر تک محدود کیا تھا اب انہوں نے ان کو دھیلی تک محدود کر دیا کہ آپ آگے نہ جائیں تو ہم تو اپنے لوگوں کو اور ملٹری ٹیشنز کو ابھی بھی لے کر گئے ہیں کہ کلسٹر باوم دیکھ لیجئے یہ پھیکے جا رہے ہیں شہری عبادیوں کے نقصان ہو رہے ہیں تو دنیا حقائق کو جاننے کے باوجود اور سمجھ دیں کے باوجود وہ مسئلہ ہاتھوں کی وجہ سے مسئلہ اس قسم کے حل نہیں کرتے فلسطین کا مسئلہ بھی بڑی قرار دادیں ہیں کیا چلا اور لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ضمیر پر ایک بوش تو بلڈ اپ ہوتا ہے ان کے جو انڈیپرینڈ جنرلسٹ ہیں وہ بھی لکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ ہیومن رائیس کے بہت بڑے چیمپئن ہیں اور یہاں پر جو ہیومن رائیس کی والیشنز ہو رہی ہیں تو اس پر آپ کی حکومت خاموش ہے ہندوستان سے آوازیں اٹھتی ہیں ہندوستان کے جو لوگ ہیں انصاف پسند وہ اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں اس کا حل نکالیے ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا امت اور کہ امت پھر یک جا نہیں ہوتی پھر اکنومک مفادات ہوتے اب اس امت نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ چالیس ملکوں کی ایک اتحادی فوج بنائی تھی وہ فوج کس لیے بنائی تھی کس قسم کے مقاصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی اس کا کیا کام ہے کیا وہ کوئی عملی اقدام کر سکتے ہیں یا مطلب ملیٹری آرائنز دعائیں کر سکتے ہیں کیا کرے گی وہ فوج دیکھیں وہ فوج ایس سچ تو کھڑی نہیں کی گئی اس میں جن ملکوں میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان ملکوں میں ٹیررزم ہے اور شدت پسندی آ رہی ہے تو ضرور نہیں ہے کہ ان ملکوں کے اپنے باشندوں کی پیدا کی ہوئے ہو یہ باہر سے پلانٹ کی جاتی ہے شیعہ سنی کی اور عرب اور نون عرب کی عجم کی اس کی یہ تمام چیزیں باہر سے پلانٹ ہوتی ہیں ان کو اب بڑھا ہوا دی جاتے ہیں وہی دائش کھڑی کرتے ہیں وہی القادہ کھڑی کرتے ہیں وہی ہمیں پوٹ پڑھواتے ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملک اس بات پر راضی ہیں وہاں ایک ریاد میں ارگنیزشن کھڑی کی جائے جو تمام ملکوں کے جائزے لے وہاں کس قسم کی نیجریہ میں بوکو حرام کیا کر رہا ہے باقی جگہوں پر کیا چل رہا ہے اس کا توڑ کیا ہے اس کا سیاسی حل کیا ہے اس کا فوجی حل کیا ہے اور کیا اگر ہم کو کوئی ایکشن کرنا پڑے کہیں پر تو کیا ہم اس کے لئے فوجیں استعمال کریں باقی دہا کہ چالیس ملکوں کی فوج کو نیٹو کی طرح کھڑی نہیں ہو گئی تھی اور نیٹو نے بہت سال لیے ہیں ایک کنکریٹ شیپ اختیار کرنے میں ہر ملک کی اپنی زبان ہیں ہر ملک کی اپنی فوج کے طور طریقے ہیں اپنی ڈائنیمکس ہیں ان کی ڈائنیمکس ہیں ان کو ایک ایسے بانمتی کنبے کو ایک ہومجونیس فوج سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے دستے کھکٹے ہو سکتے ہیں تو وہ تو فیلال پلیننگ ہی کر رہے ہیں اور اس سے کسی 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 پر کام کر رہے ہیں مطلب ادھر سے ہم اگر کسی پریکٹیکالٹی کی امید رکھیں تو شاید یہ امید صحیح نہیں دیکھیں امید رکھانے کی بات تو یہ ہے جس طریقے سے OIC ہماری ہے اگر وہ تھوڑے سی حمد پکڑ لی اور ہندوستان سے گئے دیکھیں ہمارے آپ کے ساتھ بہت نزدی کی تعلقات ہیں ہم آپ کو تیل بھی بیشتے ہیں آپ سے ہم چیزیں بھی بہت خریدتے ہیں بہت بڑے ہمارے تیزار دی مفادات ہیں دیکھیں یہ بات ہمیں بہت تکلیف دینے شروع ہو گئی ہے اب اس مسئلے کو حل کریں یہ مناسب نہیں ہے تو تھوڑا سی اپنے آواز کو اوچھا کریں تھوڑا سی اپنی آنکھیں چڑھائیں تھوڑا سی ان کو آنکھیں دکھائیں آنکھیں دکھائیں اچھا اب یہ بتائیے جنرل صاحب کہ کیا اس دفعہ اس معاملے پر کشمیر کے ایشو پر اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کا انحصار امریکہ پر زیادہ ہے بنسبت چین کے تو یہ درست ہوگا دیکھئے امریکہ کے جب ہم ایلائی تھے سیٹو سینٹو میں امریکہ اور سعودیہ کے ساتھ زیادہ اور نون نیٹو انہوں نے ہم کو درجہ دیا تھا اور وہ کہتے تھے پاکستان is our most allied ally in ساؤت ایشیا جب اتن دزدیک تھے کبھی کشمیر کے معاملے پر انہوں نے کوئی ویٹو کبھی نہیں کیا بلکہ جب وہ مسئلہ قریب ہونے کے آتا تو روس ویٹو کر دیتا تھا جو ان کے ساتھ تھا امریکہ ہمارا دوست ہوتے وہ اس نے نہیں کیا اور آج تو وہ انڈیا کا سٹریجک پارٹنر ہے پاکستان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے تعلقات لو ایپ پر چلے گئے تھے یہ تو افغانستان کی سیچویشن میں جب ہماری ضرور پڑتی ہے تو پھر وہ آجاتے ہیں تو آج کل آئے ہوئے ہیں یہ تو پھر جنرل صاحب دوستی نانا ہوئی وہ دوستی تو نہیں ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں ان کی اپنی مسئلہتیں ہیں اور یہ کہنا کہ دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ رسٹین کریں پاکستان تو کوئی چیز انیشیئٹ نہیں کر رہا پاکستان تو کسی طریقے سے نہ بارٹر کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں سب ڈسٹرمنٹ تو وہاں سے ہو رہی ہے وہی تمام چیز کو زمین پر چینج کر رہے ہیں تو ان کو رسٹین کرو نا ان کو بولو ہندوستان رسٹین کرے ایسے سٹپ نہ اٹھائے جیسے آمن بگڑ جائے دونوں ملکوں وہ کہانے ہیں کہ اب اگین یور ٹائم تو ایک نیوٹریل حالانکہ حالانکہ امریکہ آپ تیک سائز ایس ٹائم اگر آپ انصاف پسند ہیں اور ہیومن رائیس کے چیمپئن ہیں تو ہیومن رائیس کے کوئی صحیح بات بھی کر لیں تو پھر ثابت یہ یوانہ کہ وہ ہیں نہیں بلکہ بنتے ہیں صرف پوز کرتے ہیں ان کی ایک مارکٹنگ ٹیکنک ہے اپنے اوپر ایک لبادہ چڑھایا ہو جب کام ہوتا ہے تو دوستی کر رہتے ہیں جب کام لے کر جاتا تو مو پھیل لیتے ہیں ابھی تو کام ہے ان کا بڑا سیریس کام ہے انخلاف ہونا ہے فوجوں کا ہوتے ہیں تھوڑے سے تو پریشان ہے اس لئے گولمور بینات تھوڑے دے رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہے ہیں یہاں پہ اگر خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ معاملہ کوئی سیریس ہوتا ہے یا مزید کوئی بورڈر بسکرمشش شروع ہو جاتی ہیں وہ تو خیر ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں سیز فائر وائلیشنز ان کی طرف سے تو بے تہاشا ہوتی ہیں لیکن اگر معاملہ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے تو کیا افغانستان کا جو پیس پروسس ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان تو یہاں انگیج ہو جائے گا بلکل ہو سکتا ہے اور عمران صاحب کی یہ حکومت ہے وہ بہت نیک نیتی کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ افغان مسئلے کو اگست میں سلجھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی جو قطر دوہم مذاکرات ہو رہے تھے یا وہ طالبان سے مل رہے تھے یا وہ ان سے کہہے طالبان سے کہ افغان حکومت سے بات کرو جو کہ ایک ضروری حمل ہے وہاں پیس لانے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی توجہ تو ہماری اپنی جان بچانے پر چلی گئی ہے تو وہ اس پر فرق تو پڑے گا اور امریکہ بھی اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہندوستان کو کہے کہ تو نے بڑے غلط موقع میں اس کام کو چھیڑ دیا جان بچ کے تو نہیں چھیڑا کہیں اس لئے چھیڑا ہے کہ ہندوستان کافی سالوں سے وہ جب افغانستان پر سوویٹ اونین نے حملہ کیا تو وہ ان کا ساتھی بنا رہا اور جب سوویٹ اونین وہاں چلا رہا تو اب وارن ٹیررر 2001 میں شروع ہوئی افغانستان میں امریکہ کی طرف سے تو وہ ان کا علائی بن گیا وہاں پر اس نے اپنے آدمی کھول بٹھا کر پاکستان کو ڈی سٹیبلیز کرنے شروع کیا اور ہم پریشان تھے کہ یہ ٹو فرنٹ کا ہم پر ایک بات ٹھوسی جا رہی ہے لیکن اب امریکہ نے سمجھ لیا کہ ہندوستان کا وہاں کو رول بنتا نہیں ہے نہ ان کی بارڈر ملتی ہے نہ کچھ وہ اپنا لچ تلنے کے لیے اپنے اقراض و مقاصد کے لیے وہ وہاں پر قدم جمعنی کوشش میں تو اس نے ان کو آؤٹ کیا اور پاکستان سے کہا کہ آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو ریلیونٹ کر دیا تو وہ اس پر بھی کافی نراز ہے جو ریلیونٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں بہت انویسپنٹ کی ہے بلکل بلڈنگیں بناتے ہیں ہسپتال بناتے ہیں کبھی ڈیم بناتے ہیں کبھی چاہ بھار کی پورٹ ڈیولپ کرتے ہیں سڑک بناتے ہیں کہ ایک راستہ وہاں پاکستان سے ترازر ٹیٹ کے بجائے آلٹیوی روٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ تو ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اس گیم کے سینٹر میں نہیں رہے اور یہ فورسٹیشن کے بجے سے انہوں نے ہو سکتا ہے یہ سٹیپ اٹھایا ہو اس وقت اچھا اب ایک آخری چیز جو ہم نے بات کی چلیں یہ تو سیاسی معاملات ہو گئے اب آ جاتے ہیں ذرا ملٹری معاملات کی طرف تو صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ خان صاحب نے فوج کو الیٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے اور ساری فوجی قیادت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اس مسئلے کے حوالے سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی بیان بھی دیا کہ تین چار مہینے میں مجھے نظر آ رہی ہے جنگ ہوتی ہوئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات اس نہش تک جائیں گے کہ ہم دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں دیکھئے پاکستان جو ہے میری دانس میں کبھی ایکشن انیشیئٹ نہیں کرے گا ریشنل ہے ہم ہاں اور پاکستان ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے جب وہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلوارمنٹ ٹیپ کا فالس فلیگ آپریشن کر کے ہم پر جنگ ٹھوسنے کی کوشش کی آپ ہم کو تیار پائیں گے لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جنگ کی طرف نہ جائیں امن کی طرف آئیں مذاکرات کی طرف آئیں کیونکہ جنگ جو ہے پھر اس کے اثرات نہ آپ کنٹرول کر سکیں گے نہ ہم کر سکیں گے اس کے تمام اثرات دنیا پر پڑیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے آخری حد کیا ہے وہ دنیاوں کے پتہ ہے کہ وہ آخری حد کیا ہے بلکل دعا یہی ہے کہ وہ آخری حد وہ آخری حد اب دیکھیں نا اگر ہم کو کوئی ہمارے سالمیت کو threaten کرے گا پھر تو جواب دینا پر ہمارے تو مجبوری ہے لیکن وہاں سے دوسری طرف سے rationality کی امید کم ہے ان کے امید ختم نہیں ہے ہندوستان بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ پاکستانی یہ غیور قوم ہیں اور اگر ہم نے ان کے ساتھ اس طرح ظلم ذاتی سے ہم نے دھاندھی سے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں انسان بولتے ہیں اکھن بھارت ماں بھارت یہ بولتے ہیں ہندوستو والے آلائس ایس والے تو پاکستان جو ہے اس کی روایتی فوج بھی بہت سٹرونگ ہے اور ہندوستان کو اس کا معلوم ہے اور اگر اس سے بات آگے بڑھتی ہے تو پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ پھر آپ ہمیں بلیم نہ کیجئے گا اگر آپ اب ان کو اس وقت نہیں روکتے ہیں تو آپ کے ذمہ داری بھی بن جائے گی بلکل اس کے اثرات دور تک جائے گی بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی بہت شکریہ صاحب آپ کا آپ نے وقت دیا ہمیں